اوم سری پرماتمن نمہ برحم گیان مہان گیان موکش مفیقہ گیان میں برحم رشی مہارشی بندری وشال یوگی سری آدھی سناتر رشی پتر آپ کو برحم گیان کا اپدیش کر رہا ہوں دب ویوانی دوارہ آپ اس اپدیش کو دھارن کریں آپ کے ہردروبی مندر میں براجمان پرابرحم پرمیشور ایشور پرماتما کو میں پرنام کرتا ہوں نمشکار کرتا ہوں کرتگیتہ کے شاک میں پریم شہد جو پرماتما آپ کے ہردروبی مندر میں ہردروبی گفہ میں بھی رازمان ہوئے وہ برحم اس کو میں پرنام کرتا ہوں کرتا ہوں میرا پرنام نمشکار پریم شہد شوکار کریں شادو شادو جائے ہو جائے ہو نمو 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 مہاتما لوگ پرماتما کو پرابت کر کے دکھا لے ارثات دکھوں کے گھر ارثات نرنتر بدلنے والے پورجنم کو پرابت نہیں ہوتے ہیں پرم سدھی کو پرابت ہو جاتے ہیں ارثات ان کے پاس پریم کی پرابتی ان کو پریم کی پرابتی ہو جاتی ہے جو مہاتما لوگ ہوتے ہیں شند لوگ ہوتے ہیں کاتات پرہت بھگوان درسن کر لیں بھگوان کو تکت سے جان لیں اتوہ بھگوان میں پروشت ہو جائے تو پھر پورجنم نہیں ہوتا پورجنم کا ارث ہے پھر شریر دھاران کرنا یہاں شریر چاہے منوش کا ہو چاہے پشو پکشی آدھی کشی پرانی کا ہو پر اسے دھارن کرنے میں دکھ ہی دکھ ہے اس لیے پورجنم کو دکھا لیا تھا دکھوں کا گھر کہا گیا ہے مرنے کے بعد یہاں پرانی اپنے کرموں کے انصار جس یونی میں جنم لیتا ہے وہاں جنم کال میں جیر سے باہر آتے شمع اس کو ویشا کشت ہوتا ہے جیسا کشت منوش کو سریر کی چمڑی اتارتے شمع ہوتا ہے پرانتو اس شمع وہاں اپنا کشت دکھ کشی کو بتا نہیں شکتا کیونکہ وہاں اس عوستہ میں مہان اسمرت ہوتا ہے جنم کے بعد باہلک سروتہ پرتنت ہوتا ہے کوئی بھی کشت ہونے پر وہاں روتا رہتا ہے پر بتا نہیں شکتا خوڑا بڑا ہونے پر اس کو کھانے پینے کی چیزیں کھلونے آدھے کی اچھا ہوتی ہے اور ان کی پورتی نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے پڑھائی کے شمع شاشن میں رہنا پڑتا ہے راتوں کو جاگ کر ابھیاس کرنا پڑتا ہے تو کشت ہوتا ہے جدیہ بھول جاتی ہے پوچھنے پر اتر نہیں آتا تو دکھ ہوتا ہے آپس میں عشاء دیش ڈاہ ابھیمان آدھی کے قرآن ہردے میں زلن ہوتی ہے پر اچھا ہمیں فیل ہو جائے تو مرکتہ کے کار اس کا اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کئی آدمہ حچہ تک کر لیتے ہیں جوان ہونے پر اپنی اچھا کیمسار ویوہ آدھی نہ ہونے سے دکھ ہوتا ہے ویوہ ہو جاتا ہے تو پتنی اعتوا پتی انکول نہ ملنے سے دکھ ہوتا ہے بھال مچے ہو جاتے ہیں تو ان کا پال پوشن کرنے میں کشت ہوتا ہے لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کا جلدی ویوہ نہ ہونے پر ماں باپ کی نید اڑ جاتی ہے کھانا پینا اچھا نہیں لگتا شریر میں اسمرتہ آ جاتی ہے انیک پرکار کے روپوں کا اکرمن ہونے لگتا ہے شکش اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا آدھی بھی کٹن ہو جاتا ہے گھر والوں کے دوارات رسکار ہونے لگتا ہے ان کے اب سب سننے پڑتے ہیں رات میں خاشی آتی ہے مید نہیں آتی مرنے کے شمع بھی بڑا پہنکر ان کا کوئی ان نہیں منوشتر جیسا ہی کشت پشو پکشی آدھی کو بھی ہوتا ہے ان کو شانت گھام ورسہ ہوا آدھی سے کشت ہوتا ہے بہت سے جنگلی جانور ان کے چھوٹے بچوں کو کھا جاتے ہیں تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے اس پرکار شبی یونیوں میں انیچ طرح کے بھوڑنا پڑھتے ہیں اس لیے پور جنم کو دکھالے کہا گیا ہے بھرم جان مہان جان موکش مکتی کا جان 84 لاکھ یونیوں سے چھوٹنے کا جان بھرم جان شویم کے شروع میں شویم کا جس اوم تت ست کا جان بھرم جان مہان جان پور جنم کو آشوش کہنے کا تاک پر ہے کوئی بھی پور جنم شریر درند نہیں رہتا اس میں ہر دام پرورتن ہوتا رہتا ہے کہیں کسی بھی یونی میں ستھائی رہنا نہیں رہتا تھوڑا شک مل بھی جاتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے اور شریر کا بھی انت ہو جاتا ہے یہ زیوان کی کتھا ہے یہ زیوان کی یتھا ہے یہ برم جان ہے شویم کے شروع میں شویم کا درس یہ برم جان ہے پرم آتما بھاگوان کو میری پرابطی ہونے پور جنم نہیں ہوتا اتنا ہی تحنا پریاقت ہے جو بھاگوان کو پرابط ہو جاتا ہے پرم آتما کو یہ دو ویشیشن کیوں نہ کہیں اس پہ بھی ہم بات کریں یہ دو ویشیشن دینے سے یہ ایک بھاو نکلتا ہے جیسے بھاگوان بھاکت جنوں کی رکشہ دوستوں کا وناز اور دھرم کی اس تحنا کر کے کرنے کے لیے پر اتار لیتے ہیں ایسے ہی بھاگوان کو پوروش کے روپ میں سنت کے روپ میں مہاکمہ کے روپ میں ریشی کے روپ میں برم ریشی کے روپ میں اس پر جنم لے شکتے ہیں اتو جب بھاگوان آوطار لیتے ہیں تب ان کے شاعت پارسد میں روپ میں گوال بالو کی طرح بھاگ جن پر جنم لے سکتے ہیں پر ان بھاگتوں کا جنم دکھالے اور اسوات نہیں ہوتا کیونکہ ان کا جنم کرم جن نہیں ہوتا وہ دکھ نہیں ہوتا کیونکہ بھاگوان پرماتما کے ساتھ آتمائی جنم لیتی ہے وہ کرم مندروں سے مکت ہوتی ہے وہ تو ایک لیلہ کرنے کے لیے آتی ہے ایک شاہدتوں کو بھی بھاگوان نے مہاتما کہا ہے جو بھاگوات تک سے ابھی ہو جاتے ہیں ان کو بھی مہاتما کہا ہے اور جو واسطوی پریم کو پرافت ہو جاتے ہیں ان کو بھی مہاتما کہا ہے تات پر ہے کہ اسط شریر شنسار کے ساتھ سمبند ہونے سے منوش الپ آتما ہوتا ہوتے بھاگوان کے ساتھ ابھیتہ ہونے پر مہاتما ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی سکت مرشت نہیں ہوتی پر مہاتما سبی بھاگوان 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 کو ہی سورپری مانتے ہیں بھگتی ہی سورپری ہے بھگتی سے ہی بھگوان کو پایا جا سکتا ہے بھگتی میں بول چوک شب کچھ ماب ہو جاتا ہے اور منوش اگر اپنی یکتی لگا کے پرماتما کو پانا چاہے تو یہ اسمبو ہے بھگتی ایک شلم مارگ ہے سربہ وشواس بھگتی یہی شلم مارگ ہے پرماتما کو پانے کے پرماتما کی اپاشنہ کرنے کا یہی شلم مارگ ہے پرماتما کو پانے کا مہتماؤں کا پرجنم پرابتنا ہونے کا کارنیہ تیکیوے پرام شدھی کو ارثات پرام پریم کو پرابت ہو گئے سدھی پرماتا جیسے لوگی وقتی کو جتنا دھن ملتا ہے اتنا ہی اس کو تھوڑا معلوم دیتا ہے اور اس کی دھن کی بھوک اتروتر بڑھتی جاتی ہے ایسے ہی اپنے انسی بھگوان کو اپنے انسی بھگوان کو پہچان لینے پر بھگوان میں بھیم کی بھوک بڑتی رہتی ہے اس کو پرتی چھڑوں مردوان عشیم عگاد عنات بھگوان کی پرابتی ہو جاتی ہے یا بھگوان بھگوان بھگتی کی انتمند شدی ہے اس کے شمان دوسری کوئی شدی ہے ہی نہیں ہے بھگوان 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 بھگتی کی بہت وشیشتہ سے مہمہ گائی ہے شمستہ ساسروں میں پرانوں میں شمستہ رشیوں نے شنطوں نے مہتماؤں بھگوان نے بھگت کو سمکون یوگیوں میں یکتم سب سے سیست کہا ہے بھگوان اپنے بھگت کو سمکون یوگیوں میں سب سے سریشت کہا ہے اور اپنے آپ کو بھگت کے لیے شُلَم بتایا ہے بھگوان شُلَم ہے صرف بھگت کے لیے ہی ہے پرانتو اپنے آگرہ کا دیاک کر کے کوئی رشادہ کیول کرم یوگ کیول کیانی یوگ اتما کیول دھکتی یوگ تو انت میں وہاں ایک ہی تکت کو پرامت ہو جاتا ہے اس کا کارانیا ہے کہ سادھک کی درشتی تو کرم یوگ جانی یوگ اور کربھتی یوگ یہ تین بھید ہیں پس سادھکت 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 ایک ہی ہی ہے سادھکت میں بھنیتا نہیں ہے پر انتو اس میں ایک بات مجھار کرنے کی ہے کہ جس درشت میں ایشور بھگوان پرماتما سروپری ہو ایسی مانتا نہیں ہے اس درشت کے انشاء چلنے والے اسط سے سروتہ سمند بھی چید کر کے مکت تو ہو جاتے ہیں پر اپنے آشنگ کی شکرتی کے بینہ ان کو پرم پریم کی پرابتی نہیں ہوتی اور پرم پریم کی پرابتی کے بینہ ان کو پرتشاڑ ورطمان آنند نہیں ملتا اُس پرتشاڑ ورطمان آنند کو پریم کو پرابت ہونا ہی یہاں پرم شدھی کی پرابتی ہونا ہے گیتہ کے شاتو اے اندھائے میں بھی پرماتما یہی سمجھاتے ہیں اور انیک ساستروں کے مادیت سے رشی لوگ ہی یہی سمجھاتے ہیں تو سنشار کو پرماتما کا شروع کہا گیا ہے واشودیو شروع واشودیو شروع واشودیو شروع پر یہاں دکھوں کو دکھالیاں ساتھ دکھوں کا گھر کہا گیا ہے دکھالیاں اس کا تات پر ہے کہ جو منوش سنشارک وستو ویکتی اور پریہ سے شک لیتا ہے اُس کے لیے تو سنشار بھیت کر دکھ دینے والا ہے پر جو وستو اور کریہ سے ویکتیوں کی شیوہ کرتا ہے اُس کے لیے سنشار پرماتما کا شروع ہے شک کی آشا کامنا اور بھوگ مہا اندکوں کا قرار ہے شک بھوگنے والا دکھ سے کبھی بچ نہیں شکتا شک بھوگنے والا دکھ سے کبھی بچ ہی نہیں شکتا یا اکٹ نیم ہے اس لیے وستو ویکتی اور کریہ سے شک لینا ہی نہیں ہے جس چھڑ شک بھدھی کا تیاغ ہے اسی چھڑ پرماتما کی پرابتی ہے جس چھڑ شک بھدھی کا تیاغ ہے اسی چھڑ پرماتما کی پرابتی ہے جیو پوش سمگر پرماتما کا اندکہ ہے جس کے روپ روپ میں کروڑو برمات ہے پر جیو بس گیا ہے آپرا پرکرتی کے تُچھ سے تُچھ اندکہ ایک شریر میں اس لیے جہاں کورا آنند ہی آنند ہے جہاں دیو کورا جت ہی دکھ پا رہا ہے جیسے گائے کے تھنوں میں جہاں کیول دون ہی دون ہے وہاں رہ کر چیچار کیول خون ہی خون پیتا ہے وہاں رہ کر چیچار کیول خون ہی خون پیتا ہے شانت لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں گیانی جد مہاتما لوگ کہتے ہیں آنند سندھو مدیتو آئے پاسا بینو جانے کس مرسی پیاسا آنند سندھو مدیتو پاسا بینو جانے کس مرسی پیاسا ججے سیا رام ججے سیا رام یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں پرماتما پرماتما پہ پرماتما کے پانے پہ پانے کی بات ہو رہی ہے پرماتما سندھو پھول بیٹھا ہے جیو اس لیے اس تُچھ سے تُچھ اس تُچھ سے تُچھ سنسار میں پھس گیا ہے پھس گیا ہے جیو آپرا پھٹکٹی کے تُچھ سے تُچھ انس ایک سنیر میں پھس گیا ہے جیو جیو بشت مگر برماتما کا انس ہے جس کے روم روم میں جروم برمات ہے پر جیو پھس گیا ہے آپرا پھٹکٹی کے تُچھ سے تُچھ انس ایک سنیر میں اس لیے جہاں کوڑا آنند ہی آنند ہے وہاں جیو کوڑا دکھی نک پا رہا ہے جیسے گائے کے تنوں میں جہاں کیول دودھ ہی دودھ ہے وہاں رہ کر چیچڑ کیول پھون ہی پھون پیتا ہے ججے شیطارا 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 جیو بھگوان کا انس ہے او بھگ جب وہاں سمت ہو بھگوان کو سمر پتہ ہو جاتا ہے تب کوئی حصہ بھی باقی نہیں رہتی نہیں رہتی صرف سمر پڑ کی دیر ہے اوہ اس پرماک مک سمر پڑ کی دیر ہے شیطارا شایطارا 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 کی دموے جوتی پرم جوتی کے درسن ہو جانا اس پرماتمہ کو پا لینا اس پرماتمہ کو شرم کی آنکھوں سے جان لینا دیکھ لینا یہی زیو کا منوش یونی کا بدھر ویویت جان ہوتے ہوئے یہی پرمانند ہے یہی مکھے ادیس ہے کہ تو زیو اس چیز کو بھول گیا ہے اور شنشار پشو میں پھش گیا ہے شرم کو اس چال میں پھشا لیا ہے اور اس میں گھومے جا رہا ہے گھومے جا رہا ہے کی سرڑ میں ہوں ہے میرے پرماتمہ میں آپ کا ہی ہوں ہے میرے بھگوان میں کیول بھگوان کا ہوں اور کیول بھگوان ہی میرے میرا کوئی وزود رکھے صرف تو ہی تو ہے صرف تو ہی تو ہے میرے مالک جائے جائے مہان گیاں موفق مفتی کا گیا آپ سبھی ہردے روپی مندر میں دارے میں کریں وہ فرمتی کو آتما بودھ کے لیے آتما بودھ آتما ساتھ آتما ساشن کر کے آگے بڑھیں سن کے ہردے میں اس طبع جوزی کے درسن کریں وہ پرماتما کہیں باہر نہیں ہے باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا شریر آپ کا منشع شریر جیو کا شریر اس پرماتما کا مندر ہے اور اس شریر میں بھی رازمان ہے آپ کے ہردروں کی مندر میں بھی رازمان ہے آپ دیکھیں تو جانے تو موسیقی